اہلِ کوفہ کا اہلِ بیتِ اتحار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین خصوصاً حضرت امام حسن مجتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ رویہ اور اہلِ کوفہ کا امام حسن حسین کے ساتھ دوکھے بازی غدر اور مکرو فریب کر کے ان کے خلاف جو انہوں نے سازشیں کی اور جو رویہ اختیار کیا میں آپ کے سامنے آج کے درس میں خصوصاً اہلِ تشیعوں کی جو مطبر اور مستند کتابیں ہیں ان کتابوں کے ریفرنسز اور حوالاجات کی روشری میں اس موضوع کو انشاءاللہ مکمل کروں گا یہ سر دس میرے پاس کتاب ہے ملہ باکر مجلسی کی کتاب جلالعیون زندگی چہاردہ معصوم کے نام سے یہ ایران سے چھپی ہے ملہ باکر مجلسی کے نام سے کوئی شیعہ نہ آشنا نہیں ہوگا ہر شیعہ ہر رافضی کو بلکہ تمام لوگوں کو سنی شیعہ تمام جانتے ہیں کہ ملہ باکر مجلسی اہلِ تشیعوں کے بہت بڑے ایک نامور عالم ہیں ملہ باکر مجلسی نے اپنی کتاب جلالعیون جو انہوں نے چودہ اہلِ بیعت کے بزرگوں کے حالات زندگی پر لکھی ہے اس کے صفحہ نمبر 435 پر اور 445 پر اور 432 اور 47 پر اور دیگر مقامات پر اس موضوع سے متعلقہ روایات کو ذکر کیا ہے صفحہ نمبر 432 پر وہ واقعہ ذکر کرتے ہیں جب امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سروہ کر لی خلافت کے مسئلے پر وہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے بخاری مسلم میں پیارے آقا کریم علیہ السلام نے یہ پیشگوئی فرمائی حضرت امام حسن مجتبہ کے بارے میں کہ ان ابنی حاضا سیدن میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے سید ہے اس کے ذریعے اللہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں دو جماعتوں میں صلح کروائے گا اور اس پیشگوئی کا اظہار امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کرنے کی صورت میں کیا جب صلح کی تو اب شیعہ نے کوفہ جو کوفہ کے شیعہ تھے امام حسن کے ساتھی تھے جب انہیں پتا چلا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر لی تو امام حسن کے وہ خلاف ہو گئے اور امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترہ ترہ کی عذیتیں دی مولان باکر مجلسی جلال یون کے صفحہ چار سو بتیس پر لکھتے ہیں جب امام حسن مجتبہ سے یہ معاملہ اہل کوفہ نے سنا تو ایک دوسرے کو باتیں کر کے کہنے لگے کہ امام حسن نے معاویہ کے ساتھ خلافت کے مسئلے پر صلح کر کے خلافت ان کو سوپ دی ہے پس ہما برخواستن گفتن وہ سارے امام حسن مجتبہ کی مجلس سے اٹھے اور اٹھ کے کھڑے اور کہنے لگے کہ یہ حسن بھی اپنے باپ کی طرح کافر ہو چکا ہے نعوذ باللہ جسرہ خوارج نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ مولا علی کے تحقیم کے مسئلے پر جو نعرہ لگایا تھا کہ لا حکم الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی آقم نہیں ہے معاویہ بھی مشرق ہو چکا اور علی بھی مشرق ہو چکا ہے نعوذ باللہ حکم تسلیم کر کے وہی بات انہوں نے کہی شیعہ نے کوفہ نے کہنے لگے کہ او مثل پدرش کافر شد کہ حسن تو اپنے باپ کی طرح کافر ہو چکا ہے بے خیمہ آن حضرت ریختن حضرت امام حسن معتبہ کا خیمہ گرا دیا و اسواع حضرت را گارت کردن اور امام حسن کا مال بھی سمان بھی لوٹ لیا حتی مسلح حضرت را از زیر پائش کشیدن حضرت امام حسن معتبہ کا مسلح بھی ان کے پونس کے نیچے سے کھینچ لیا ردائے مبارکش را از دوشش ربودن اور آپ کے کندے پر جو چادر تھی اس چادر کو بھی کھینچ لیا پس اسب خدرہ تلبیر و سوار شد امام حسن رضی اللہ تعالی نے اپنا گوڑا مگوائی اپنی سواری مگوائی اور اس پر سوار ہوئے اہل بیعت آن حضرت باقلی لے از شعیان دور آن حضرت را گرفتن اور کچھ اہل بیعت آپ کے ساتھ امام حسن معتبہ رضی اللہ تعالی کے ساتھ وہاں پہنچے ہیں اسی طرح شعیان کوفہ کا رویہ امام حسن معتبہ کے ساتھ بیان کرتے ہوئے ملہ باقر مجلسی جلال علیون کے 435 نمبر صفحہ پر لکھتے ہیں جب انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا تو امام حسن معتبہ نے کیا فرمایا حضرت فرمود با خدا سوگند کے معاویہ از برائے مند بہترس از این جماعت خدا کی قسم جس طرح یہ سلوک آج شعیان کوفہ میرے ساتھ کر رہے ہیں ان سے تو مجھے معاویہ بہتر ہیں این ہاں دعویہ مین قرن کے شعیہ منند و اراب قتل من کردن یہ دعویہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے شعیہ ہیں اور پھر ہمارے ہی قتل کا ارادہ بھی کرتے ہیں و مال مراغارت کردن اور میرے مال کو لوٹ لیا با خدا سوگند ادر از معاویہ اہد بگیرم و خون خدرہ حفظ قنم خدا کی قسم ادر یہ اہد و امان میں نے معاویہ کے ساتھ کیا ہوتا اور اپنے خون اور اپنے جان و مال کی حفاظت کا اس سے وعدہ لیا ہوتا تو وہ کبھی بھی میرے جان و مال کو اور میرے اہل و ایال کو کوئی نقصان نہ پہنچنے لیتے اور فرماتے ہیں بہتر از برائے من از آنکھیں اینہا مرابقشن وزائے شون اہل و ایال و خوشہ من اس سے بہتر تاکہ میں معاویہ کے ساتھ معاہدہ کر لیتا تاکہ میرا مال اور میری جان ان شعیہ نکوفہ سے بچ جاتی تو اس طرح کا رویہ انہوں نے اختیار کیا سبہ نمبر چار سو سنتالیس پر ملہ باقر مجلسی لکھتے ہیں کہ شیخ کشی بسند مطبر از امام محمد باقر رضی علیہ السلام روایت کر داست شیخ کشی رجال کشی میں جو ان کے بہت بڑے عالم ہیں امام ہیں رجال کشی والے وہ امام محمد باقر سے سند مطبر کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ روزہ حضرت امام حسن علیہ السلام درخانہ خود نشستہ بول امام حسن مجتبہ ایک دن اپنے گھر میں تشریف فرماتے ناگہا سوارہ آمد کے اورہ صفیان بن لیلہ می گفتن ایک اونٹری پر یا سواری پر سوار شخص امام حسن رضی اللہ تلکے پاس آیا جس کو صفیان بن لیلہ کہتے ہیں بعض کتابوں میں صفیان بن لیلہ تھا اور بعض میں صفیان بن لیلہ اس کو صفیان بن لیلہ کہتے ہیں گفت اس نے آکے کہا یہ کس وقت کہا جب حضرت امیر محابیہ سے امام حسن نے صلاح کر لی اے مومنوں کو رسوا کرنے والے اسلام علیکم یہ کہوں تھا کوفی تھا اور شیعہ نے کووہ میں تھا صفیان بن لیلہ آکے کہنے گا اے مومنوں کو رسوا کرنے والے نوز باللہ اور یہی بات رجال کشی میں علامہ کشی نے جلد اے کے سوہ نمبر تین سو ستائیس پر بیان کی ہے اسو بیان بن لیلہ نے آکے کہا یا مزل المؤمنین اے مومنوں کو رسوا کرنے والے حضرت فرمود امام حسن نے فرمایا فرود اے و تاجیل مکن اترا نیچے سواری سے جلدی نہ کر پس فرود فرود آمد وہ جلدی سے اترایا پائے شترہ بس اپنی سواری کو باندھا و بخدمت حضرت نشست اور امام حسن کی بارگاہ میں آکے بیٹھ گیا حضرت فرمود چے دانستی کہ من زلیل کرندہ مومنانم تو مجھے کیوں کہتا کہ میں نعوذ باللہ مومنوں کو زلیل کروانے والا ہوں تو نے یہ بات میرے بارے میں کیوں کہی گفت تو اس سفیان بن لیل نے کہا برائے آنکے امر امامت را از گردن خود انداختی و خلافت رابعین تاغی ملعون گزاشتی میں نے اس لیے تمہیں مزل المومنین کہا ہے کہ تم نے خلافت کا امر اپنے گردن سے اتار کر نعوذ باللہ نعوذ باللہ تمیر معاویہ کے بارے میں اس نے کہا کہ اس تاغی اور ملعون کے گردن میں ڈال دیا ہے کہ حکم قرآن بغیر آنچے خدا فرستہ داست وہ خلاف ماہ آنزل اللہ حکم کرے گا یعنی اللہ کے نازل تردہ کے خلاف قرآن و حدیث کے خلاف فیصلہ کرے گا تم نے یہ حکم امر خلافت اپنی گردن سے اتار کر معاویہ کو خلافت کیوں سپرد کر دیا تو اب چونکہ یہ فیصلہ ان کی مرضی اور منشق کے خلاف ہوا تھا وہ چاہتے تھے کہ جو ہم کہتے ہیں امام حسن ہماری مرضی اور ہمارے حکم کے پابند بن جائے تو امام حسن نے اپنی مرضی کے ساتھ فیصلہ کیا تو اتنی بات پر وہ اتنے نالا ہوئے کہ ان شیعانِ کوفہ نے امام حسن کا مال بھی نوٹ لیا آپ کے پاؤں وارک سے مسلح بھی چھین لیا چادر آپ کی اتار دی اور آپ کے ساتھ اتنا نازیبہ رویہ اور سلوک انہوں نے کیا اسی جلالعیون کے صفحہ نمبر چار سو باسٹھ پر ملا باکر مجلسی لکھتے ہیں بر کتاب احتجاج روایت کرداز کہ مرد بخدمت حضرت امام حسن علیہ السلام رفت ایک شخص امام حسن مجتبہ کی بارگاہ میں آیا گفت اس نے کہا یا ابن رسول اللہ گردنہائے مارا زلیل کر دی اے اللہ کے رسول کے بیٹے تم نے ہماری گردنوں کو زلیل کر دیا ہے وما شعیہ نے را غلام بنی امیہ گردانی دی اور ہم شیعوں کو تم نے بنی امیہ کا غلام بنا دیا ہے یہ کنوں نے کہا شیعہ نے کوفہ نے کہا کہ اے نبی کے بیٹے تم نے ہماری گردنوں کو زلیل کر دیا اور ہم شیعوں کو بنی امیہ کا تم نے غلام بنا دیا ہے حضرت فرمود چیرہ گفت حضرت یعنی امام حسن نے فرمایا کہ یہ تم کیوں کہہ رہے ہو بس سبب آنکھ خلافت طرح با معاویہ گزاشتی اس سماس نے تم یہ کہہ رہے کہ میں نے تمہیں زلیل کر دیا کہ میں نے خلافت معاویہ کے سپرد کر دی حضرت فرمود با خدا سگن کے یاوری نیافتم میں خدا کی قسم کہا کے کہتا ہوں کہ تم کبھی بھی میری حمایت نہیں کروگے اگر یاوری می یافتم شب و روز با او جنگ می کردم اگر مجھے یہ توقع ہوتی کہ تم میرا ساتھ ہوگے تو میں معاویہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا تا خدا میان من و او حکم قرآن ولیکن شناختم اہلِ کوفارا و امتحان کردم ایشارا لیکن میں نے اہلِ کوفا کو پہلے سے میں جانتا ہوں میں ان کو پہچانتا ہوں اور ہم نے ان اہلِ کوفا کا امتحان کر رکھا ہے و دانستم کہ ایشا باقار من نمی آئن مجھے پتہ ہے کہ یہ اہلِ کوفا ہمارے کام نہیں آئیں گے اہد و پیمان ایشارا وفائے نیس ان کے وعدے میں کوئی وفا نہیں یہ وفا کرتے نہیں ہیں ان کے وعدے میں کوئی وفا نہیں ہے انہوں نے حضرت علی کے ساتھ بھی وفا نہیں کی اور امامِ حسن کے ساتھ بھی وفا نہیں کی اور انہوں نے وفا کی کوئی توقع نہیں ہے اور یہی مستقبل میں بھی ہوا کہ ان اہلِ کوفا نے امامِ حسین کے ساتھ بھی وفا نہیں کی انہوں نے ہی امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو خط لے کر بلایا اور اپنے ہم کو میں انشاءاللہ وہ خادی پیش کروں گا کہ وہ خطو جو امامِ حسین کو لکھے وہ کن لوگوں نے لکھے تھے تو فرماتے کہ وفائے نیس ایشارا وفائے نیس ان اہلِ کوفا میں وفا نہیں برگفتارو کردارِ عیشہ اعتمادِ نیس اور مجھے ان کی گفتار اور ان کے کردار پر کوئی اعتماد نہیں ہے زبانِ شام بمن اس ودلِ شام ببنی امیز ان کی زبانیں ہمارے ساتھ ہیں اور دل بنی امیز تو یہ وفادار نہیں ہے تو ان روایات سے جو کہ بسندِ موتبر اہلِ تشیعوں کی موتبر کتابوں میں موجود ہیں ان سے بالکل یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امامِ حسن کے ساتھ بھی نار جو رواس روک کرنے والے اور بے وفائی کرنے والے وہ شیعینِ کوفا تھے اور امامِ حسن موتبر رضی اللہ عنہ کو نقصان پہنچانے والے بھی یہی تھے اور مولا علی کو بھی اہلِ کوفا نہیں شہید کیا اور پھر امامِ علی مقام امامِ حسین رضی اللہ عنہ کی ذاتِ گرامی قدر کو جو ان کے ساتھ بے وفائی کی گئی ہے وہ بھی اہلِ کوفا نہیں کی ہے اس کا ثبوت میں آپ کے سامنے اسی کتاب سے پیش کروں گا جو کہ مولا باکر مجلسی کی کتاب ہے جلال اعیون اسی کتاب جلال اعیون کے صفحہ نمبر 604 اور 605 پہ 604 اور 605 پہ وہ خطوط موجود ہیں جو اہلِ کوفا نے حضرت امامِ حسین رضی اللہ عنہ کو لکھے تھے ان خطوط کا جو میں خلاصہ پیش کروں گا خط نمبر صفحہ نمبر 604 ہے پس عریضہ بئی مضمون بخدمت آن حضرت نوشتن انہوں نے اس مضمون کا اہلِ کوفا نے امامِ حسین کو خط لکھا وہ خط کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم این نامِ اس بسوِ حسین بن علی علیہ السلام از جانبِ سلیمان بن سرد خزائی و مسیب بن نجبہ ورفا بن شداد بدلی و حبی بن مظاہر و سائرِ شیئیانِ او از مومنہ و مسلمانہ اہلِ کوفا سلام خدا برتوباد یعنی یہ تمام اہلِ شیعہ اہلِ کوفا کی طرف سے امامِ حسین کے نام خط ہے اور وہ خط کہتا بدا کے ماں درئین وقت امامِ امامِ پیشوائے نادارم حضور اس وقت ہمارا کوئی امام اور پیشوائے نہیں ہے بسوِ ماں توجہ نماء ہماری طرف توجہ فرمائیں و بشہرِ ماں قدم رنجا فرمائیں اور ہمارے کوفا شہر میں قدم رنجا فرمائیں ماں ہم گی مطیب و ایم ہم ہر طرح سے آپ کے مطیب فرمہ بردار رہیں گے شاید حق تعالی حق راب برکت تو برما ظاہر گردانا شاید اللہ آپ کی برکت سے ہمارے لئے حق ظاہر کر دے و نمان بن بشیر حاکمِ کوفا در قصرِ امارت نشستاس اور نمان بن بشیر جو کوفے کا حاکم ہے وہ جو بادشاہی کا محال ہے اس میں بیٹھا ہوا ہے در نہایت مزلت نعوذ باللہ وہ نہایت زلیل آدمی ہے اور ہم نمان بن بشیر کے ساتھ جمع پانے کے لئے مسجد میں بھی نہیں جاتے اور اس کے ساتھ ہم عید کے لئے بھی باہر نہیں نکلتے جب ہمیں پتا چلے گا کہ آپ کوفا تشریف لارے ہیں تو ہم کوفا سے نکلیں گے تاب اہل شام مدھد دردد والسلام تاکہ ہم آپ کے ساتھ اہل شام جو وہاں ملیں اور آپ کے ساتھ ہوکی آپ کا سادہ وسلام یہ سلام کیا انہوں نے اور پھر اگلا خط صفحہ نمبر 605 پہ ہے مضمون اس کا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ای عریضہ اس بخدمت حسین بن علی اد شیعیان و فدویان و مخلصان آن حضرت یہ خط امام حسین کی طرف ہے حضرت امام حسین بن علی کے شیعوں اور جانساروں اور مخلصین کی طرف سے اما بعد بزودی خدرا با دوستاں و ہوا خاہاں خود برساں جلدی سے اپنے دوستوں اور اپنے ہمیتیوں کی طرف تشریف لے آئیں کہ ہما مردم این ولایت منتظر یہ سارے لوگ آپ کے آنے کے منتظر ہیں اور آپ کے علاوہ یہ کسی اور کو نہیں چاہتے البتہ البتہ بے تجیل تمام خدرہ بئی مشتاقانِ مستحام برساں والسلام خیر خطام اور یہ سارے مضامین اس وقت کا بین ثبوت ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذاتِ گرامی قدر کو کوفہ میں بلانے والے کون تھے شیعانِ علی تھے شیعانِ حسن تھے شیعانِ حسین تھے اور اسی کتاب کے اسی سوے پر یہ لکھا ہے کہ جب امام حسین کی بارگاہ میں جب بارہ ہزار خط امام حسین کی بارگاہ میں کوفہ والوں کی طرف سے پہنچے تو امام حسین نے پھر ان کو خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم خط لکھا این نام اصد از حسین بن علی یہ خط ہے حسین بن علی کی طرف سے بسوے گروہ مومنہ و مسلمانہ و شیعیہ یہ خط حسین بن علی کی طرف سے کوفہ کے مسلمانوں اور کوفہ کے مومنوں شیعوں کی طرف ہے اور پھر سارا خط ملہ باکر مجلسی نے یہاں رکم کیا ہے ان خطوط سے بھی پتا چلتا ہے کہ اب کوفہ میں امام حسین کو بلانے والے کون تھے شیعانِ علی تھے شیعانِ کوفہ تھے اچھا جب انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ذاتی گرامی قدر کو کوفہ میں بلالیا تو اب بلانے کے بعد انہوں نے امام حسین کا ساتھ دیا یا کہ ساتھ نہیں دیا تو سب پر ظاہر ہے کہ امام مسلم بن عقیر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر جب ہزاروں لوگوں نے بیعت کی اور انہوں نے خط امام حسین کو لکھ دیا امام حسین جب واپس تشریف لے کے کوفہ میں تو اہلِ کوفہ نے امام حسین کے ساتھ وفاداری نہیں کی بلکہ بے وفائی کی اپنے اہد و پمان کو توڑا اور گویا کہ اہلِ کوفہ اور شیعہ نے کوفہ امام حسین کی شہادت کا سبب بنے دیکھیں نا کسی بندے کو اگر میں اپنے گھر اور اپنی جگہ پہ انوائٹ کرتا ہوں دعوی دیتا ہوں اور کوئی بندہ اس پر آکے اس کے ساتھ بتمیزی کرتا ہے کوئی اس پر حملہ کرتا ہے اور میں اپنے اس مہمان کا ساتھ نہ دوں اور اس اپنے محسن کا ساتھ نہ دوں تو گویا کہ میں بھی اس حملہ کرنے والے اور اس اہانت کرنے والے کے ساتھ شریک ہوں گا تو امام حسین کو کوفہ میں بلا کر اپنے گھروں میں دور کے باکے چلے گئے اور امام حسین کا ساتھ نہ دیا تو یہ ان کا ساتھ امام حسین کی شہادت میں حصہ پورے کا پورا ڈالتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سیدہ زینب بن علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے جو بیانات ہیں وہ ڈرک اہل کوفہ سے اپنے خطاب کرتے ہو جو بیانات ارشاد فرمائے ہیں یہ اہل تشریعوں کی موت پر کتاب ہے علامت تبرسی کی الاحتجاج الاحتجاج علامت تبرسی کی جلد ایک صفحہ ایک سو نو اور گیارہ پر صفحہ ایک سو نو پر امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کا بیان موجود ہے حزین بن شریک اسدی کہتے ہیں لما اطیع علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام بن نسبت من کربلا جب امام حسین کو کربلا سے عورتوں کے ساتھ لایا گیا وکانا مریدا اور آپ بیمار تھے وَإِذَا نِسَعُ أَهْلِ الْقُوفَةِ يَنْتَدِبْنَا مُشَقْقَقَاتِ الْجُيُو اور اہلِ قُوفَةِ کی عورتیں اپنے گریبانوں کو پھاڑ کر امام حسین کی شہادت پر ندبہ یعنی نوہ خانی کر رہی تھی وَالْرِجَالُ مَعَهُمْنَيَبْقُون اور ان عورتوں کے ساتھ مرد بھی رو رہے تھے کون اہلِ قُوفَةِ کے مرد بھی رو رہے تھے ینتدبنا اور عورتیں کیا کر رہی تھی نوہ خانی کر رہی تھی ندبہ کر رہی تھی مُشَقْقَاتِ الْجُيُو اپنے گریبانوں کو پھاڑ کر فَقَالَ زَيْنُ الْعَابِدِينَ عَلَيْهِ السَّلَامِ بِسَوْتٍ دَئِيلٍ امام زَيْنُ الْعَابِدِينَ نے بڑی کمزور سی آواز میں فرمایا وَقَدْ نَحِقَتُ الْعِلَّتُ یعنی بیماری نے انہیں اتنا لاغر اور کمزور کر دیا تھا بڑی آشتہ آواز میں فرمایا اِنَّهَا أُلَائِ يَوْقُونَ عَلَيْنَا یہ لوگ ہم پر ہوتے ہیں فَمَنْ قَتَلَنَا غَيْرُهُمْ ان کے لاغہ میں کس نے قتل کیا ہے انہوں نے تو قتل کیا ہمیں اور اب ہم پر ہوتے ہیں فَأُمَتْ زَيْنَبُ بِنتُ عَلِيْ بِنِ عَبِيْ طَالِبِ عَلَيْهِمَ السَّلَامِ الَنَّاسِ بِسَقُوتِ تو حضرت امام زین لابدین کی بات سن کے سیدہ زینب نے لوگوں کی طرف اشارہ کیا کہ خموش رہنا ان کے سامنے بات نہ کرنا اور پھر مولا علی کی بیٹی سیدہ زینب نے وہاں خطبہ دیا اور علی روایت میں بیان کرتے ہیں کہ اس طرح خطبہ دیا کہ یوں لگتا تھا کہ جس طرح مولا علی خود بول رہے ہیں ہم دو صلاحات کے بعد آپ نے فرمایا اما بات یا اہل القوفہ یا اہل الخطل والغدر والخزل والمکر اہل قوفہ اے دوکھے بازو اے فرادیو او زلیلو اے مکارو تم نے ہمیں بلایا اتبقون اخی سوا ایک سو گیارہ اتبقون اخی اب تم میرے بائی پر روتے ہو اجل واللہ فبقو ہاں اللہ کی قسم رو فانکم واللہ احرہ یا بل بکا تم رونے کے زیادہ لائق ہو رونا ہی تمہیں ججتا ہے فبقو کثیرا ویدہ بدحقو کلیلا فرمایا جاؤ اے لوگو فبقو کثیرا تم آج کے بعد بہت زیادہ رو گے ودحقو قلیلا اور بہت تھوڑا ہم سو گے یعنی رونا تمہارا مقدر بن جائے گا اور تمہیں خوشی کبھی نصیب نہیں ہوگی اب یہ کتاب اہل سنند کی کتاب نہیں ہے اہل تشیعوں کی کتاب ہے الہتجاج تبرسی اور اس بات کو علامہ تبرسی نے بری شروع بس کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بیان کیا اور یہی واقعہ ملہ باقر مجلسی نے جلال عیون کے صفحہ نمبر سات سو دس پر بیان کیا ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی رہو جب کوفہ کے بزار سے گزر رہے تھے جو داخل کوفہ شدن اہل کوفہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام رادیدن بسیارنجور ونحیفست امام زین العابدین جب سواری پہ اہل کوفہ کے پانس سے بزاروں سے گزرے اہل کوفہ نے آپ کو دیکھا کہ بیماری کے ویسے بہت کمزور ہو چکے ہیں وَدَسْتِ مُبَارِتَش رَادْدَرْگَرْدٍ غِلْقَرْدَان آپ کی ہاتھوں کو باندھا ہوا ہے مخدراتِ اسطار عصمتنا برشتنا برہنا سوار کردان اور اہلِ بیعتِ طہار کی عصمت والی عورتوں کو اونٹوں پر دگیر زینوں کے بٹھایا ہوا ہے صدا بَنوحا وَشِبَن وَگِرِيَا بُلَند کردن لوگ لکھتا ہے کہ نوحا خانی اور آہو بقا کی آوازیں بلند تھیں حضرت آوازِ دعیق امام زین العابدی نے بڑی کمزور سی آواز سے کہا شما برما نوحا وَگِرِيَا مِن کُنِت تم اب ہم پر نوحا خانی اور نوحا خانی کرتے روتے ہو پس کی مارا کستا اس ہمیں کس نے قتل کیا ہے ہمیں کس نے قتل کیا تم ہی نے تمہیں قتل کیا ہے اب ہم پر روتے ہو اس کے بعد حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان بھی ملہ باقر مجلسی نے ذکر کیا اور پورا خطبہ ذکر کرنے کے بعد آخر میں لکھتے ہیں کہ سیدہ زینب فرماتی ہے خدرا مخلط در جہنم گردانی دید اپنے آپ کو ہمیں قتل کر کے تم نے جہنم میں گرالیا آیا شما برما گریہ وَنَالَا مِن کُنِت آیا اب ہم اب ہم پر تم روتے ہو اور وابِلہ کرتے ہو ہمیں خود ہی قتل کر کے اب خود ہی ہم پر ہوتے ہو تو امام زینب عابدی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذاتِ گرامی قدر بھی اور شہیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذاتِ گرامی قدر بھی ارضام شیعہ نے کوفہ کو دیتی ہیں کیونکہ ان دوکھے بازوں نے ان وعدہ خلافوں نے خود امام حسین کو بارہ ہزار خط لے کے بلایا اور بلانے کے بعد امام حسین کے ساتھ وفا نہیں کی تو اس سے بلکل واضح ہو جاتا ہے اور یہ سراغ مل جاتا ہے کہ قاتلان حسین کون تھے تو ان روایات سے قاتلان حسین کا سراغ موسیقا